اچھا طریقہ انصاف کی حکومت کو ایک سال مکمل ہے تو کیا کہتے ہیں آپ اس حکومت کے بارے اس حکومت کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ بہت اچھی پلاننگ سے جا رہی ہے طریقہ انصاف ٹھیک چل رہی ہے میں تو بہت مطمئن ہوں بھائی جانے اس حکومت سے میری تو یقین کریں بس میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت زبردست حکومت ہے چوروں کو پکڑ رہی ہے چوروں کو سزا دے رہی ہے انہوں سے پیسے لے رہی ہے جو جگہ قبضے کی ہوئے تھے وہ لے رہے ہیں یہ بہت پہتر کام کر رہے ہیں حکومت بہت اچھی جا رہی ہے جی زندگی بھی پاکستانی تاریخی جس طرح نہیں ہویا کہ کسے وڑے تھے کسے آتھ پایا ہوئے سب تو وڑی خوبی اس حکومت نہیں یہ ہے کہ زرداری اندور نوہ شریف اندور تمام جتنے لٹیرین سارے اندور بہت اچھا کام عمران خان کی تاریخ حکومت کے بارے میں چلو حکومت چل رہی ہے اچھی چل رہی ہے مگر مہنگائی بہت کر دی ہے مہنگائی بہت کنٹرول ہونا چاہیے تھوڑا بہت رلیف ملنی چاہیے وام کو رلیف ملنی چاہیے کہ حکومت ٹھیک جا رہی ہے میں کہتا ہوں جس طریقے سے حکومت ہماری جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ شاید ہی کسی کنٹری کی جا رہی ہو کیونکہ پہلے ہمارے پاس حکمران نہیں تھا جو ہمارے دل کی بات کسی کی آگے کہہ سکے ٹھیک ہے یہ واحد عمران خان صاحبیں all over the world دیکھیں آپ ہماری جتنا پوری دنیا میں ہمارا image بلند ہوا ہے ٹھیک ہے وہ عمران خان اور ہمارے وزارت خارجہ ٹھیک ہے ان کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارا positive پیغام گیا ہے اور جس کی وجہ سے پوری دنیا ٹھیک ہے اور سب سے بڑا سب سے بڑا جو issue چل رہے کشمیر کا ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا پاکستان کو ابھی شیڑ کر رہی ہے اور انڈیا کو لانتان کر رہی ہے کہ انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے وہ غلط اٹھایا ہے اور انہوں نے جتنے بھی اقوام متضاری کی قرار دار دیں تھی ان کی ان کو بالکل انہوں نے رد کر دی ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے بالکل ان کو مانا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ ذرا شراتی ہیں تھوڑے سے طریقہ انصاف ٹھیک چل رہی ہے جی صحیح جا رہی ہے انشاءاللہ پچھلی کمہنے تھی چاہیے پچھلی نہیں تھی ہم تو اسی کمہت کے ساتھ ہیں یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اچھا کر رہی ہے یہ مشکلات نہیں ہے نہیں نہیں کوئی مشکلات نہیں ہے رزق تو اللہ نے دینے ان کے ہاتھ میں دونی ہے چاہے دوسرا کوئی آجائے وہ تو نہیں دے گا نا ہکمہت کے ساتھ ہیں انشاءاللہ السلام علیہ السلام آپ کیا کہتے ہیں ہکمہت کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے تو کیا کہتے ہیں ہکمہت کے بارے میں تو بہت مطمئن ہوں بھائی جانے اس حکومت سے میری تو یقین کریں بس میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت زبردست حکومت ہے چوروں کو پکڑ رہی ہے چوروں کو سزا دے رہی ہے انہوں سے پیسے لے رہی ہے جو جگہ قبضے کی ہوئے تھے وہ لے رہے ہیں یہ بہت پہتر کام کر رہے ہیں بس ہمیں تو اگر پریشانی ہے تو وہ صرف ایک چیز کی ہے کہ یہ مہنگائی جو ہوگی ہے نا اس کی وعی سے ہم لوگ کہاں گا تو یہ روزی روزگار ہے روز کمانا کھانا ہے اس میں یہ ڈیزل پیٹرول جو ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو اسی کی وعی سے یہ سبزی ہیں یہ دوسرے آٹے واتے سب مہنگی ہو جاتی ہیں تو انہوں سے ہمیں جو ہے نا تھوڑا پریشانی ہوتی ہے بس اور ہمیں کوئی مہدانی ہے حکومت جو کام کر رہی ہے بلکل رائٹ کام کر رہی ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے اور اسے چوروں کو پکڑنا چاہیے انہوں کو سزا ملنے چاہیے انہوں سے پیسے چھنے چاہیے لینے چاہیے عکومت کو اور پھر عکومت کو کچھ بیتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سابقہ عکومتیں نے نہیں سی ٹھیک نہیں سابقہ عکومتیں نہیں ٹھیک وہ سب چوروں کی عکومتیں تھی وہ چور تھے چور جو ہیں نا ملک کو لوٹے جا رہے تھے اپنی جیداتیں جو ہیں نا وہ بار ملکوں میں بنا رہے تھے یہ بار بار لگانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے اسی وجہ سے ہمیں وہ حکومتوں سے بلکل بہت شکایت ہے گلہ ہے انہوں سے کہ بہت صحیح نہیں ہے یہ حکومت ماشاءاللہ بہتر حکومت ہے اور یہ حکومت کے ساتھ ہے جی اس کے ساتھ ہے تو یہ جو مشکلات ہیں یہ کس کی وجہ سے یہ مشکلات تو بس یہی ششٹم ایسا بنا ہوئے نا کہ اس کی وجہ سے کہ یہ چوروں کو پکڑ رہے ہیں اور پھر یہ جو انہوں کے بڑے افسر لگے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے نا ایرہ پھیری کر کے تو یہ مشکلات جو ہے نا پیدا کر دی ہیں جیسے ڈیلر مہنگا کر دیا مارکیٹ میں ڈیلر مہنگا ہو گیا ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے یہ پریشانی ہے حکومت بہت اچھی جا رہی ہے جی زندگی میں پاکستانی تاریخ ہی چسترانی ہویا کہ کسے وڑے تھے کسے آتھ پایا ہوئے سب تو وڑی خوبی حکومت نہیں یہ ہے کہ زرداری اندور نوائی شریف اندور تمام جتنے لٹے رہے سارے اندور یہ بہت اچھا کم عمران خان کی تاریخ اگر اس طرح کم کرنا رہا اور اسلام میں چاہے مسحوات قیم کرو تمام غریب امیر برابر ہون تاں جا کے ملک نہ نظام چلنا کیوں پاکستان اسلامی ملک ہے یہ تھے ہر آدمی برابر ہونا چاہینا ہے ساڑھے کلوی جو گجا سب لیل ہے وہ عمران خان مگر لوکہ نے غریبا نہیں علاق بدلی کر رہے ہوئے بس یہ مطلب ہے نواز شریف کی حکومت نہیں سی صحیح نواز شریف نہیں حکومت ہی با کرزے کی نہیں آنے یہ تے ملکہ ہے دور پہ اخیر بیچ کے نا تے تاں کم چلے یا دوسران ایٹمی پلانٹ رول بیک ہو بن جے مڑ کے دوسران ایڈیا نے اندور آن جو ہے جس طرح پرانا نظام ہے یا اور باشعور آدمی اس چیزیں سمجھنا ہے مگر سمجھتا ہی آنی ہے کہ اللہ پاک شعور دے ویتے شعور نہیں جنا لوکہوں کی وہ جس طرح جانوار تھے اس طرح انسان جنہا لوکہوں کیے پتہ کیے ہو رہے ہیں گالو کرو کہ جیڑی حقیقت مبنی ہے اور گالو کرو الحمدللہ مسلمان آسی کہ جڑا اسلام آستے اچھی ہے پہلا وزیراعظم ہے جس اتنا آئی لائٹ کیتا ہے کشمیر نے مسئلے ہیں ورنہ اس تو پہلے مولانا فضل و رحمان میں باس کشمیر کمیٹی نا چیرمین ہے پر کشمیر آستے اس کجو نہیں کیتا باس اسا پڑے پیٹ آستے کیتا ہے با پیٹ پر ہو اچھا تو مشکلات نہیں ہے ٹوانے اس کو متش کوئی مشکلات نہیں جی ٹوماٹر کل کے دینوں سو روپے نیٹائی کلو چالی روپے کلو ٹوماٹر گریب اور کوئی نہ کہے ٹوماٹر پیاس پکا کر روٹی کھا سکنا ہے اسی گران رہے ہیں پہلے اسی ٹوماٹر پیاس نہ روٹی کھانے ہیں غریب لوگ ہیں اسی آپو کسان متاثرین سلامباد ہیں سارا جناب سلامباد ہے کھیتی باڑی کار کے اسی زندگی کزارنے سے ہاں اتنی پر سکون زندگی زندگی چی نہیں یہ تکیہ آئے اللہات ہو جوڑے عمران خان میں حکومتیں چاہو حکومتیں نالت اسی بلکل اسی عمران خان نالا سب کچھ ساڑا ہے ون نمبر سٹریٹ ساری آسانی ہیں اسی آنے ساری لائلہ ہوئے مگر پتے کہ غریب نہیں آلت بدلی کار دے مگر غریب نہیں آلت بدلے آج جس ہی ہے ہاں کال اسی نہیں ہونے لگے ہیں کبرے چو سا مگر غریب نہیں آلت ہم بدلی کار دے بس اے مطلب ہے ساڑا شکریہ سر نبی پاک نے فرمان ہے کہ مساوات قیم کرو میں بھی برابر ہوں اے ٹیکسی ٹیور اے بھی برابر ہوئے اے بھی برابر ہوئے مزدور آدمی ہیں سب برابر ہونے اے ہونا چاہینا اس ملکے تک انہوں جس پاسے جانا ہے ٹرمپ کس طرح ہوں سکے گوڑے ٹیکن سعودیہ نشاہ کس طرح اتھوں آرڈر کیتا ہے چار زار بندہ چھوڑ دیو کدھے انواز شریف ہوں نہ کیتا ہے اسے سعودیہ رین تے نہیں کیتا نہیں ہونے 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 سکر ساں وہ شباہ شریف تک ان لاؤرہ آکھا ہے پیرس بنا آتا ہے اسے پانی کلتا ہے کہ لوگ مرنن پہ پیپل پارٹی آکھا ہے کراچی ہیں یہ کرتے ہیں وہ کیے کر دیتا نہیں وہ تک کو کراچی ان کٹھ رہا نہ پانی بل بل کے بار آنا خبران سوڑا وہ تک کو کے اسی بھی تک نہیں ہے انہ بس آپ نے پیٹ پر آپ نے خاندان لاش پاش کیتا ہے مسلمانی بھی کوئی نہیں یاد چال مسلمانی ہو یا پھر بھی گال مسلمانی بھی کوئی نہیں بس سے ہمیں آئے کور چھوٹنی سیاست کرنے رہے آپ نے ہاں بنیا کی نوازنے رہے بس ٹھیک ہے حمزہ شباز نے اتنے رپے حسن نے اتنے رپے شباز شریف نے اتنے رپے مریم آنی پہلے میرا تھے کوئی آئے ہی نہیں میری تھے ایک جہداد نہیں پاکستان ہی تھی ان کے ہے ان انگلینڈ وچی جہداد ہے امریکہ چھوئی ہے نیوزی لینڈ وچھوئی ہے اسٹریلیا چھوئی ہے ہر پاس جہداد آنے نکلنی ہیں کتھ ہوں آئی نے پیسے ہی نہ کول اتنے غریب آدمی نے کوئی آلوت نہیں امران ہن بہتر کرے گا امران انشاءاللہ تسوی تکیو اس ملک کی کس جگہ تھے ٹرمپ جا بندہ مان گیا ہے توسانہ وزیریات میں خاکان باسی گیا ہے تو اس نے کپڑے لوا کے دینے ایرپورٹ تھے نہیں لوا آئے نہیں تو اس نہ اس آگے میں وہ نہ وہاں خاکان باسی یا نواز شریف نہیں ہوں میں پتھان میں امران خانہ توسانہ وزارت نہیں ضرورت ہے میں تھے سریٹ فارورڈ آدمی ہیں میرے نالسی دیگال کر سو صدا اسی ہے تکونا مودی ہیں کس طرح اس سوال جواب کیتا ہے کیا کیا سو اس نے کہا ایک قدم وداسیں توسی دو قدم وداسوں جی کہتے گھر بڑھ کیتیا اس فوج آرڈر کیتا ہے بٹن دباؤ فنا فلہ مسلمان تے الحمدللہ شہید ہے آج اسی کہتے آرڈر کرے امران کشمیر دارٹور پہ یہ سارے سدھے حکومت کے بارے میں چلو حکومت چل رہی ہے اچھی چل رہی ہے مگر مہنگائی بہت کر دی ہے مہنگائی بہت کنٹرول ہونا چاہیے تھوڑا بہت ریلیف ملنی چاہیے وام کو ریلیف ملنی چاہیے مہنگائی کس کی وجہ سے مہنگائی سر دیکھیں نا آپ جب قرضہ لیتے ہیں دوسرے ملکوں سے اس وجہ سے مہنگائی ہے اور اس وجہ سے ہمارے قرضے بڑھ جاتے ہیں مہنگائی شروع ہو جاتی ہے ڈالر اوپر جاتا ہے تو مہنگائی خود بخود ہو جاتی ہے تو کیا صابتہ صابقہ حکومتوں کا اس میں کردار نہیں ہے مہنگائی میں ان کا بھی کردار ہے ہم جتنے حکمران ہیں ان کا تصاب ہونے چاہیے اس چیز کا تصاب ہونے چاہیے وام کو ریلیف ملنی چاہیے ہم لوگوں کو ریلیف ملنی چاہیے پرٹرول سستہ ہونے چاہیے کھانے پینے کے شیعہ سستی ہونے چاہیے ہم دے چاہتے ہیں ابھی جو سال گزے چلو ہم برداشت کر رہے ہیں چلو آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا امید ہے بہتری آئے گی انشاءاللہ اسلام جی آپ کیا کہتے ہیں حکومت کو ایک سال مکمل ہو گیا تو کیا حکومت سے مطمئن اسلام علیکم والیکم اسلام آج تریکن صاف کی حکومت کو ایک سال مکمل ہو گیا تو کیا کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تریکن صاف کی حکومت کی اس وقت تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی تریکن صاف کی حکومت سے نہ مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے دن بلدی مہنگائی بڑھتی جارہی ہے اس کے علاوہ تریکن صاف کا کوئی بھی کام جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تریکن صاف کی حکومت اس وقت تک ناکام حکومت ہے اور ناکام جاری ہے کیا آگے موقع دینا چاہیے دیکھ یہ تو بات کی بات ہے ابھی ان کے تو دو سال مکمل ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ان کو آگے موقع دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے ابھی تو یہ اس پلیٹ فارم پہ ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ تو صرف اعتصاب اعتصاب کی بات کر رہے ہیں آئی دکھ ایک سال میں صرف میں نے اعتصاب کا نام سنے باقی کسی چیز کا نام نہیں سنے تو آگے دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں دو سال کے بعد پتا چلے گا ان کو آگے موقع دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے ملے گا یا نہیں ملے گا آج تیڈیکن صاحب کی قومت کو ایک سال مکمل ہویا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ اس قومت کے بعد حکومت اچھی ہے اچھی چلے فلال تو تھوڑی میں سے مہنگائی ہو گئی ہے آگے پتا دیکھتے ہیں اچھی لگ رہی ہے ہمیں پہلے سے کچھ بہتری آئی ہے تبدیلی بھی آئی ہے کچھ مہنگائی میں تبدیل آئی ہے کچھ سیکیورٹی میں پولیس میں بھی تبدیلی آئی ہے بہت ساری بہتری آئے گی ہے ہاں بہتری تو آئی ہے بہتری بلکل آئی ہے ہمارے نظرے سے بلکل بہتری آئی ہے مہنگائی زیادہ بھر گئی ہے لیکن یہ جو مشکلات ہیں یہ کس کی وجہ سے ہیں یہ پہلی حکومت کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کیوں انہوں نے صحیح طرح کام نہیں کیا ہے ابھی جو حکومت چل رہی ہے کچھ بہتر لگ رہا ہے آج ستا ایسا ٹائم تو لگے گا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہے عمران خانک صاحب کو نواز شریف کی کوئی منہ تھی ٹھیک اس میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ حکومت ہمیں اچھے لگ رہی ہے